وہ ساسک جس نے پانچ سال کے ساسنکال میں بدل دی ہندوستان کی صورت جسے اس کی پرساسنک ویبستہ کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے بینہ ایک بھی سینہ گوائے مغلوں کو ہندوستان سے باہر کر دیا تھا بیہاری پہ جوڑ کے آج کے سیگمنٹ میں بات ایک ایسے بیہاری کے بارے میں جنہوں نے ایک پورا سمراج کھڑا کر دیا اس سمیں کے اتحاسکار نے اس ساسک کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ بہت ہی دوردرسی اور بسیس سجبوش کا بیقتی تھا اتحاس کے پنوں میں آج اس کا نام بڑے گرب کے ساتھ لیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک سادھارن جاگیدار کا اپیچھیت بالک تھا لیکن جب اسے موقع ملا تو اس ساسک نے اپنی بیرتا ادم میساہس اور پریسرم کے بل پر مغل سینہ کو دللے کی ستہ سے باہر کا راستہ دکھا دیا اس ساسک کا نام ہے سیرسان سوری سیرسان سوری کے جنم کو لے کر اتحاسکاروں میں مطبید ہے کچھ اتحاسکار یہ مانتے ہیں کہ سیرسان سوری کا جنم چودہ سو پچاسی چیاسی میں ہسار ہریانہ میں ہوا تھا تو بہیں کچھ اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ ان کا جنم چودہ سو بیہتر اسو میں ساساران بیہار میں ہوا تھا سیرسان سوری کا باستوگ نام حرید خان تھا ان کے پیتا کا نام تھا حسن خان بتا جاتا ہے کہ سیر ساسوری کو سیر خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھی ہاسکاروں کی معنی تو فرید خان بچپن سے ہی بڑا ہی حوصلہ والا بیاکتی تھا بتایا جاتا ہے کہ سیر ساسوری جب چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انہیں راجہ امر خان سے ملنا ہے لیکن ان کے پیتا یہ نہیں چاہتے تھے اور وہ بار بار اس بات کو ٹال دیتے تھے کہ تم ابھی چھوٹے ہو بڑے ہونے پر ہم ان سے ملوا دیں گے لیکن فرید نے اپنی ماں سے اچھا جتائی اور پیتاس نے بات مال لی اور امر خان سے فرید کی ملاقات ہوئی جس میں امر خان نے فرید کو بڑا ہونے پر کام دینے کا بادہ کر دیا اب فرید بہت خوص ہوا اور ماں کو ساری گھٹنا کے بارے میں بتایا اس کے بعد فرید کا سال 1952 میں جمال خان کے ساتھ چلے گئے لیکن ماں کو یہ پسند نہ آیا تو انہوں نے جمال خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور بیہار کے ساتھ سک بہار خان نوہانی کے دروار میں رہنے لگے جب فرید کے پتا کی موت ہوئی تو انہوں نے اپنے جاگیر پر قبضہ کر لیا لیکن اسی جاگیر کو لے کر سیر خان اور سلیمان کے بیچ میں دڑائی ہوئی تھی حالانکہ کچھ سمیہ کے بعد سیرسہ اور بہار خان کے بیچ میں سمبند خراب ہو گیا تب سیرسہ باور کے ساتھ ہو گئے لیکن جب ادھر بہار خان کی موت ہوئی تو اسے نوالک راج خمال کے سلکچھا کے جمعبارے بھی انہیں مل گئی اور وہ ایک بار پھر سے بیہار میں آ گئے تب اسے بیہار کا راجپال بنایا گیا کہتے ہیں کہ سیرسہ جب بیہار کا راجپال بن گیا آیا تو پرساسن میں بڑا برداب کیا اور بنگال کے ایک بڑے سی حصے پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا جس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ ہمائیو کو کھلو چنوٹی دینا ایک سال کے اندر ہمائیو اور سیرسہ سوری آمنے سامنے تھے اور بہاستان تھا کنناوج جہاں پر ہمائیو کی بوری ہار ہوئی تھی اس ہار کے بعد بابر دوارہ جیتے گئے کلے بھی چھوڑنے پڑے تھے ہمائیو کی ہار کے بعد اتر بھارت کا سوری سمراج کی شروعات ہو گئی اب سیرسہ سوری بیہار کی سطح پر بیٹھا تو اس میں پسچی میں کنناوج اور پورا میں ازم اتر میں ہیمالہ اور دکچن میں جھارکھن تک سیرسہ کا ہی قبضہ تھا یا کہیں کہ ان کا سمراج ہوا کرتا تھا سیرسہ سوری کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت کم دن ہوتا ہے کہ دلی کی سطح پر رہا لیکن جتنے سمائی کے لیے رہا آخری بیقتی کے لیے اس بیقتی نے یوجنا بنائی اس ساسک نے آخری بیقتی تک کی باتوں کو سوچا آمدنیوں کے مدوں کو سمجھا اور سیرسہ سوری کو راجس پرساسک کریسی پریبہان سنچار بیوستہ کے لیے آج بھی یاد کیا جاتا ہے سیرسہ سوری کو رنیتی کار کے روپ میں تو یاد کیا ہی جاتا ہے ساتھ ساتھ ادھونک بھارت کے نرمان میں بھی ان کی مہتی بھومکہ ہے جسے آج بھی لوگ ہمیشہ یاد کرتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوپ کال کے بعد یا پہلی بار ایسا کوئی ساسک ملیا تھا جو کی اس طرح کے راجنیتک بیوستہ کے ساتھ پرساسک بیوستہ کے بارے میں دیکھتا اور سوچتا تھا سیرسہ سوری بھلا بیقتی تھا جس نے اپنی مدرہ جاری کی تھی اسی لیے اتحاس بتاتے ہیں کہ آدھونک روپیا بیوستہ کا اگردوت بھی اسے کہا جاتا ہے کہتا ہے موربنس کا جب انت ہو گیا تو سیرسہ سوری نے ایک بار پھر سے پارٹلی پودر کو اپنی رازدھانی بنایا تھا سیرسہ سوری کو سڑکوں کے نرمان اور یاتریوں کے ساتھ ساتھ بیعپاریوں کے سرچھا اور ان کی بیوستہ کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی بیوستہ بہترین تھی برطمان میں جسے ہم گرین ٹرینک روڈ کے نام سے جانتے ہیں اسے پہلے سڑکے آجم کے نام سے جانا جاتا تھا یہ سڑک بانگلہ دیس کے چٹگاؤں سے شروع ہو کر پاکستان کے لہور تک جاتی تھی یہ افغانستان میں کابول تک جاتی تھی اس سڑک کو ماؤر سمراج، سیرسہ سوری، مغل سمراج اور بریڈیس سمراج کے دوارہ نرمان کیا گیا تھا دلی میں انہوں نے سہرپناہ بنایا تھا جسے کلال درباجہ کے نام سے جانا جاتا ہے دلی کا پرانا کلہ بھی اسی کے دوارہ بنایا گیا تھا سیرسہ جب دلی کے سلطان میں نے تو انہوں نے ہندووں کو پرمکھ پدی دیا جس میں انہوں نے سینہ پتی اور سردار بنایا تھا افغانوں کے دواب میں آنے کے قارن انہوں نے ہندووں سے ججیہ کر کو سماکت نہیں کیا تھا ریوہ کے راجہ بربان سی بگھیلا کو سرن دینے کے قارن کلنجر کے ساتھ سک کیرت سنگھ کی کھیلے کو سیرسہ نے گھیر لیا لگوک 6 ماہ تک وہ وہی پہ ڈٹے رہے آخر میں کھیلے پر گولے بارود داگنے کا عدیس جاری کیا دیا گیا جس کے بعد ایک گولہ آ کر سیرسہ کے پاس پھٹ گیا اور کہا جاتا ہے کہ 22 ماہ 1545 کو سیرسہ کی مرتی ہو گئی اتحاس کار نے بتایا کہ سیرسہ نے اس کھیلے پر جیت حاصل کر لی تھی لیکن گولہ پھٹنے کے قارن ایک مہان دارنی تک ایک پرساسک اس دنیا سے چلا گیا کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ سیرسہ ماتر 5 سال تک دیز کی سطح پر کابیج رہا لیکن اس پر دوارہ کیے گئے کارج آج بھی سرکاریں اپنے پرساسک کو چلانے میں مدد لیتی ہے سیرسہ سوری کی موت کے بعد ان کا بیٹا جلال خان نے ستہ سنبھالی اور ان کے پتا سیرسہ سوری کی یاد میں ساسارہ میں ایک مقبرے کا نرمان کیا وہ بھی ایک کرتری جھیل کے بیچ میں بنا ہوا ہے اور وہ آج بھی لوگوں کے بیچ میں آکرسن کا کیندر ہے سیرسہ سوری کے بارے میں جتنی بھی میڈیا میں خبریں بنتی ہیں اس کی ہیڈنگ یہی ہوتی ہے کہ اس نے ایک بہترین راجنی تک اور بہترین پرساسک کے روپ میں اپنے پانچ سال تک کے کارج کال کو کیا اور مغلوں کے خلاف انہوں نے سینہ ٹھوک کر لڑا تھا اور چل چلتے آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں سیرسہ سوری آپ کو کیسے ساسک لگتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے